شہرہ اکراکرم ہر طرح کی ٹریفک کے لیے مکمل کھول دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق حالیہ بارشوں سے شہرہ اکراکرم تتہ پانی اور آئی کورٹ کے درمیان بیس مقامات سے بند ہوئی جگہ جگہ مٹی کے تودے گرنے سے رکاوٹیں پیدا ہوئیں ایف ڈیویو کی عملے نے سخت موسمی حالات میں دن رات کام کر کے رکاوٹیں دور کی تمام بند مقامات سے سڑک لیئر کر دی گئی ہے ملک میں کرونا سے مزید گیارہ افراد دم تھوڑ گئے امواد کی مجموعی تعداد بائیس ہزار نو سو انتالیس ہو گئی این سی ایسی کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چار سو پچیس نئے کیس رپورٹ ملک میں مصمت کرونا کیسوں کی شرہ پانچ اشاریہ چھ پانچ ریکارڈ کی گئی چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے پچیس ہزار دو سو پندرہ ٹیسٹ کیے گئے کراچی میں ڈی ایس پی کی موبائل کی ٹکر سے رہگیر زخمی واقعہ صدر پارکنگ پلازا کے قریب پیش آیا پولیس موبائل کو نشے میں دھو شخص چلا رہا تھا شہریوں کا الزام ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق پولیس موبائل کو سیکیورٹی زون ون کے ڈی ایس پی فیروز کو ریچی چلا رہے تھے ڈی ایس پی سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے برگیٹ پولیس نے ڈی ایس پی کو حراست میں لے لیا بڑی عید کا تیسرا دن سرکاری چھٹیا ختم لیکن خوشیاں نون سٹاپ جاری آج بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور گوشت کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا دعوتیں بھی اڑائی جائیں گی ہر گھر میں بنیں گے مزے مزے کے پکوان رشتہ داروں عزیزوں قارب اور دوستوں کی میل ملاقاتیں اور خوب محفلے جمیں گی بگ فوج کے شہدہ قوم کے لیے اسرماعہ حیات آرمی چیف جنرل کامج عوید باجوا کی شہید کیپٹن باسد کیپٹن اوفان وسود اور لیفٹنین اکاشا تلال کے گھرامت اہلی خانہ سے ملاقات فاتحہ خانی کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا مادر وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے ہیروز ہیں شہدہ کی بہادری اور جرت پر پوری قوم فخر کرتی ہے آزاد کشمیر انتخابی محمد تیزی وزیر آزم عمران خان آج سرارکھل اور کوٹلی میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے دوسری جانے پابندی کے باوجود علی امین گنڈاپور کی جلسے میں شرکت ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر نے تحریک انصاف کے چار امیدواروں کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی بلاول کے دورہ آزاد کشمیر کا شیڈیول بھی جاری آج باغ اور مزفر آباد میں جلسوں سے خطاب کریں گے چیرمیر پیپلز پارٹی باغ کے کالیج راؤنڈ میں جیالو کا لہو گرمائیں گے پاک فوج آزاد کشمیر انتخابات کے پر امن انعقاد کے لیے متحر ریک آئی ایس پی آر کے مطابق آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے جانب سے آرمی کو انتخابی عمل کے دوران محفوظ محول فراہم کرنے کی درخواست کی گئی آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت سیکیورٹی اہلکار تائینات کیے جائیں گے فوجی دستے کوئک ری ایکشن فورس کے تحت آج سے چھبی جولائی تک تائینات کیے جائیں گے آزاد کشمیر پولیس کوپ اور امن انتخابات کے نقاد کے لیے رینجرز اور ایف سی کا تعاون حاصل ہوگا پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عید کا تیسرا دن ہے بہت خوبصورت سی صبح ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہمارا اگلا سیگمنٹ آپ کا منتظر ہے اور وہ ہے سیگمنٹ اوور اکاپ آف کافی جس میں ہنہ نیازی آج کچھ سرپرائز پلان کی ہوئے ایٹ کا تیسرا دن ہے تو دیکھتے ہیں آج کا اوور اکاپ آف کافی اسلام علیکم ان گوڈ مارننگ ناظرین میں ہوں ہنہ نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوور اکاپ آف کافی آج اس سیگمنٹ میں میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ریڈیو پاکستان کی صداکارہ ڈراما انڈسٹری کی بہترین اداکارہ اور فلمی دنیا کا چمکتا ستارہ ازراف تاب صاحبہ سے ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ زندگی کس طرح سے گزار رہی ہیں اسلام علیکم میم گوڈ مارننگ کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں بیٹا اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے موسٹ ریلکم آپ میرے گھر آئے مجھے بہت اچھا لگا تانکیو سو مچ آپ نے بھی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور ہم آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں ماشاء اللہ اسی طرح ایور گرین ایور یانگ ان گریس فول میں جاننا چاہوں گی کہ صبح کا آغاز کس طرح سے کرتی ہیں کیا روٹین ہے صبح اٹھ کے پہلا کام کیا کرتی ہیں میں تین سوہ تین بجے اٹھتی ہوں بیٹا تھوڑی سی عبادت کرتی ہوں سہجت پڑتی ہوں پھر اس کے بعد قرآن شیف پڑتی ہوں پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر نماز پڑتی ہوں اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت تصویہ ہیں جو استغفار ہے مطلب سو میرے خدا کے نام ہیں ان کی تصویہ پڑتی ہوں بڑی پرسنل سی بات آپ مر سے پوچھ رہی ہے جو کہ مطلب میرے لیے عزاز کی بات ہے لیکن مجھے بتانا اچھا نہیں لگ رہا یہ بڑا پرسنل ہے تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ سو جاتی ہوں کیونکہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں باپ آر جے بھی ہیں آدھا کارہ بھی ہیں گھرداری بھی دیکھتی ہیں تو اتنا کچھ ماشاءاللہ کیسے کر لیتی ہیں اللہ حمد دیتا ہے بیٹا تو یہ خدا کی طرف سے ہے انسان کی بس میں نہیں ہے ہاں البتہ تھوڑا سا مطلب جو میرے ساتھ بچوں کا بن میں نے بتایا ایک میرا کک ہے ایک میرا ڈرائیور ہے تو یہ اور ایک میری بچی ہے جو میڈ ہے گھر کی کام کرتی ہے سب کو میں نے سکھا دیا ہوا ہے اب یہ لوگ ارینج کرتے ہیں مطلب کام کرتے ہیں یہ لوگ میں صرف بیٹھ کے کھاتی مجھ نہیں کرتی مہم آپ نے اپنے جو ہے نا وہ کریئر کا آغاز کیا آپ نے کوئٹا سے غالب رہی نہیں میں نے مہنڈیرہ غازی خواہ میں پیدا ہوئی تو وہ میرے میں چونکہ کالیج میں نیا نیا داخلہ لیا تھا یہاں کوپر روڈ پہ آگئی تھی پھر جب ملتان سے شفٹ ہوئی سہیلیاں ہوتی ہیں میں انہیں بتاتی تھی کہ میرے بھائی زندہ المینیجر ہیں بڑی مزے کی بات ہے یہ تو وہ انہوں نے کہا ہم نے ٹی وی سٹیشن دیکھنا ہے بیٹا میں جب جوان تھی میں تب کی بات کر رہی ہوں اٹھارہ آنگی سال کے تو آپ یقین کریں میں انہیں لے جاتی تھی میرے بھائی بڑی خاطر کرتے تھے مہاں جب میں باہر نکلتی تھی تو عام جو پروڈیوسرز تھے وہ کہتے تھے آپ ٹی وی میں کام کیوں نہیں کرتی میں آپ کو پہلے ملتان کا قصہ بتاتے ہوں لاہور تو میں باد میں آئی تھی وہاں سعید مرزا ہوتے تھے پروڈیوسر وہ مجھے لے گئے وہاں ایک مطلب تو آپ یقین کریں گی کہ وہ سعید مرزا صاحب مجھ سے بات کر کے کہلے گی آپ تو فٹ ہے خبروں کے لیے سرائیکی میں آپ نے انفریکٹ خبریں بھی پڑھنی خبریں میں نے اردو میں پڑھی میں بتا رہی ہوں اس کے بعد جب میں مجھے خبریں پڑھتے بھی کوئی مہینہ ایک گزر گیا تو مجھے انہوں نے بلایا اور کہنے لگے کہ آپ سرائیکی بول لیتی میں نے کہا جی میں تو پیدا ڈیرہ غزیمہ ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ ایک سرائیکی پلے ہے وہ کریں گی تو میں نے کہا جی میں کر لوں گی تو بیٹا ماسی ستو کے نام سے ایک سرائیکی پلے ہوتا تھا اللہ زندگی دے موسن گلانی ان کا وہ لڑکپن تھا اس میں کیا کرتے تھے میں اور موسن گلانی نے مل کے وہ ماسی ستو کافی سال کیا بیٹا دھائی سال اور لوگوں میں وہ بہت پاپیلر تھا کیونکہ جب آپ لہور آئیں تو لوگ آپ کو خط لکھتے تھے اس پلے کے بارے میں مجھتے تھے میں یہی بتانے والی اس زمانے میں بیٹا آپ تو بچے ہو ابھی آپ کو نہیں پتا ہوگا پرانے زمانے میں پیلے رنگ کے لفافے ہوتے تھے ڈاک کے اور ایک کارڈ ہوتے تھے تو وہ کارڈ تو اپن ہوتے تھے پیلے رنگ کے لفافوں میں لوگ پانچ پانچ روپے اس زمانے میں پانچ روپے کا نوٹ ہوتا تھا پانچ روپے کا نوٹ لفافوں میں ڈال کے لوگ بھیجا کرتے تھے کہ ماسی ستو کو بلائیں جب میں پنڈی آئی تو میرے بھائی کے دوست تھے آفتا تو گھر آنا جانا تھا انہوں نے مجھے وہاں دیکھا تو دیکھ کے مجھے تو کچھ نہیں کہا ظاہر ہے مجھے کیا کہتے آفتاب سے شادی کے بعد مجھے پہلی دفعہ آفتاب نے پہلے دن ہی کہا جو مرضی کرو میں ہم ٹرانسفر ہو گیا بیٹا کوئٹا کوئٹا سے جب میں مطلب میں کوئٹا رہی ہوں فورٹی ٹو یئرز یا فورٹی ٹیئرز میں ہم کہا یہ جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اگر ہم آپ کی کامیابی کی بات کریں تو اس کے پیچھے آپ کے حضبن کا ہاتھ ہے ایک مرد کا ہاتھ ہے آفتاب کو آفتاب بنانے میں کس کا ہاتھ ہے آفتاب کا خدا کا تو ہے ہی ہے لیکن آفتاب اگر نہ ساتھ دیتے بیٹا تو میں نہیں کر سکتی تو تیرے شوہر تھے ٹھیک ہو گیا میں ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے کام کیا کوئٹا میں تب کوئٹا کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں وہاں تین چار گھر ہم نے چینج کیے تھے آفتاب صاحب کو جو بھی گھر ملتا تھا پی ٹی جی کی طرف سے ہمیں اس میں جانا پڑتا تھا تو بیٹا جس گھر میں میں گئی ہوں آپ یقین کریں میرے پڑوسی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن باقی لوگ جتھونے میرے گھر کے شیشے توڑ جاتے تھے کہ اس عورت کو باہر نکالو یہ ہماری عورتوں کو خراب کرتی ہے اس عورت کو ہم نہیں رکھے گا یہ عورت ٹھیک نہیں ہے ٹی وی میں کام کرتا ہے لیکن وہ میرے آفتاب صاحبی تھے جن کی وجہ سے میں نے کام کیا اپنے ذات حدر جو کیے وہ اپنے ماں کے ہی کیاریکٹرز پلے کیے اس کی کیا وجہ تھی ہیروین کا رول کیوں نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا پتہ نہیں شاید میری پرسنیلیٹی پر سوٹ نہیں کرتا تھا یا میں وہ اتنی فیشنیبل نہیں تھی جتنی کے بچیاں ہوتی ہیں میں ماشاءاللہ سے آپ نے اتنے کیاریکٹرز کیے اور اس میں اتنے زبددست جو ہے نا آپ کی ڈائلوگ ڈیلیوری ہو دی تھی کوئی ایسا ڈائلوگ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو ایک زبان ہے کوئٹہ کی براہوی براہوی بالکل بہت مشکل ہے تو وہ بہت مشکل ہے اس کا ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے کونسا؟ جو ہشنگنگ گٹیوٹ خاہ خراتی تو ہی گشنگو ہشنگنگ گشنگنگ نہیں ہشنگنگ گٹیوٹ گٹیوٹ یعنی چولے کی طرح آگ جیسے جلتی ہے چولے میں اس طرح کی آگ میں تو میں جل رہی ہوں ابھی تک اس کا یہ مطلب تو یہ یاد کیسے کرتی تھی آتی تھی آپ کو رومن میں لکھ لیتی تھی بیٹا میم آپ نے اتنے زیادہ پلیز کیتے ڈرامے کی کونسا آپ کا اپنا کیریکٹر فیوریٹ ہے جو آپ نے کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بھرپور جو ہے نا وہ جسٹس کیا اس کیریکٹر کے ساتھ بیٹا آپ یقین کریں گی میں نے اپنے ہر پلیے میں اپنے ہر کیریکٹر کے ساتھ پورا انصاف کیا پورا انصاف کیا میں نے پوری انوالمنٹ سے کام کیا میں نے پوری